جاٹ کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں شورٹ میں ایک بتا دیتا ہوں جو دوسرے کی مصیبت اپنے اوپر لے لے اسے جاٹ کہتے ہیں جاٹ کے اندر تھوڑا ہنومان جی کے بھی انشے ہیں ایسے ہنومان جی نے رام کی مصیبت اپنے اوپر لی تھی بھائیو ہمارا جاٹ کسی پریچے کا محتاج نہیں آپ کو پتا ہوگا ہمارا لوہا تو انگریجوں نے بھی مانا تھا اٹھارہ سو تین میں انگریجوں نے بنگال میں پہلی جاٹ رجمنٹ کا گٹھن کیا تھا اور ان کی کشلتہ ان کی محنت ان کی بہادری اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے اٹھارہ سو سترہ اٹھارہ سو تیئس میں اور دو بڑی رجمنٹوں کا گٹھن کیا آج کے دن کچھ نام ہو رہے ہیں جن کے انش ہمارے اندر ہیں جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں ویسے تو جاٹوں نے ہندوستان کے لیے اس دیش کے لیے بہت کچھ کیا ہے ہمارا اتیاز گواہ ہے ہمارے پروش جنہوں نے ہمیں یہاں بھیجا ہے آج کے دن وہ اپنا کام کر گئے اور چلے گئے ہمیں چھوڑ گئے اب یہ ہماری باری ہے کچھ کرنے کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں آپ ایک دوسرے کی مدد کریں میں دیکھا رہا بھی کال گاب میں گیا تھا گئوں بڑے بڑے اورے تھے اور گئوں کی گیلیا یہ وہ گھنبی ہے نا وہ گاسی اور روجہ علام بھی وہ گئوں اتا علام بھی ہوگی گئوں کی بال تو اوپر لکڑ گی کیونکہ اس کو سارا مل گیا جالا ٹائم نہیں لوں گا ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے میں ہاردک سواگت کرتا ہوں آپ سب کا اور یہ جو صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں میں ان کو جانتا تک نہیں تھا ان کی محنت ان کا کٹھور پریشم سے انہوں نے میرے کو مدامبک میں ڈھونڈ لیا اور اتنے پیار سے بات کی میں پر سورات کو یہاں پہنچا آپ لوگوں کے لئے درشن کرنے کے لئے میں جیپال کھاپرا چھوٹے سے گام گریب پریوار میں پیدا ہوا ہوں میرا گام پیتھوپرا سوانی پر ڈسٹک ہریانے کا سوں پیتیس سالوں سے میں سردن افریقہ کے کنٹری موزامک میں رہتا ہوں آپ لوگ یہ مجھے سوچو افریقہ ہم کی داگ پڑا ہے وہ کھالے کھالے اپسی پیدا ہو جو جیسا نہیں ہے وہاں پہ کچھ چاہ سو پانسو سال سے گورے لوگ بھی رہ رہے ہو گورے ہی آج تک وہاں کی جلوائی بہت انکول ہے کبھی آپ آوگے تو آپ کو پتا چلے گا میں وہاں پر میرے کچھ بزنس ہیں اور وہاں پر موزامک کے اندار ایک طرف تو پورا سی کوسٹ ایریا ہے جو تین ہزار کورو میٹر لنبا ہے وہ بھی ہمارا ہندبا ساگر کے نام سے ہے دوسری طرف ساؤتھ افریقہ کنگڈم باب سواجی جنباوے زامبیا ملاوی اور تنجانیا چھے کنٹری بورڈر ہیں موزامبک میں قدرت کے بھنڈار بھرے ہوئے ہیں ابھی ابھی کچھ سال پہلے بھارت سرکار نے دس بلین پھر بتاؤں دوبارہ کیلکولیشن آپ کر لیو بات میں باتر کے حسابتے دس بلین ڈالر کا انویسمنٹ کیا ہے ایل این جی گیس پروڈیکٹ میں جس کے آنوالے ٹائم میں بہت اچھے ریجلٹ رہیں گے ہمارے پاس بھاری ماترہ میں کوئلہ ہے انڈیا کی کئی بڑی بڑی کمپنی کوئل انڈیا جندل گروپ ٹاٹا اور کئی ساری جو بہت اچھا کاریٹ کر رہی ہیں اس کے علاوہ موزامبک کے اندار اسی پرتیسٹ اسی پرتیسٹ ایریا کھالی پڑیا ہے کھیتی باری کے لیے یا تو جانت سمیں نہ لیتے ہوئے کسی بھائی کو موزامبک بیانہ ہے انڈریس کرنا ہے وہ بیرے کو کسوی ٹائم مل سکتے ہیں دنے بات رام رام